اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج ہم بنائیں گے جی بہت ہی مزیدار سے ایگ لولی پاپس اس کی ریسپی بہت ہی زیادہ آسان ہے بہت جھٹ پٹ یہ ریڈی ہو جاتے ہیں آپ لوگ اپنے بچوں کو لنس بوکس میں بھی اس کی تیار کر کے ضرور دیجئے گا چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا مجھے یہاں پر چاہیے ہوں گے چار جو ہے وہ بائل کیے ہوئے آلو ٹھیک ہے بلکل آپ نے چھو اس طرح سے یہاں پر میش کر لوں گی اس طرح سے آپ نے میش کرنا ہے کسی قسم کا اس کیندر لنپس بلکل بھی نہیں رہنے چاہیے اچھے طریقے سے یہ اس طرح سے جو ہے وہ مکس ہو جانے چاہیے ٹھیک ہے اچھے سے میں نے اس طرح سے میش کر لیے آپ چاہیں تو اسے کانٹی کی مدد سے بھی میش کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں جی اب نیکس ٹیپ کی طرف تو میں نے یہاں پر جو ہے وہ نمک لینا ہے ون ٹی سپون لال مرچوں کا پاورڈر لوں گی ہافٹی سپون چارڈ مسالہ ون ٹ سپون کالی مرچوں کا پاورڈر ون ٹی سپون سوکھا دھنیا جو میں لوں گی ہافٹیبل سپون اور یہاں پہ میں نے گرم مسالہ لیا ہے ون ٹی سپون ہرا دھنیا میں نے یہاں پہ جو اچھے سے کٹ کے ڈال دیا ہے دو سے تین میں نے یہاں پہ سبز مرچے لے لی ہے اچھے طریقے سے اس مکسٹر کو کر لوں گی جو اچھے سے مکسٹر صرف یہی مکسٹر میں یہی چیزیں یوز ہوں گی اس کو ایک کو کور کرنے کے لیے بہت زیادہ آسان ہے اس کو بنانا دیکھیں جی م اس طرح کہ میں اس کے اندر تین کٹ لگاؤں گی اس کٹ لگانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ ایک کو فرائے کریں گے تو آپ کے انڈے جو میں بلکل بھی نہیں پھٹیں گے یہ میں نے جو آئسکریم سٹیک لی ہے وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی ہے تو چلتے ہیں ہم نیکس ٹیپ کی طرف تو میں نے اس طرح سے یہ پیسٹ لینا ہے اس کے اندر اس طرح سے ایک کو اچھے طریقے سے کور کر دینا ہے ہر سائٹ سے آپ نے اچھے سے کور کرنا ہے انڈا بلکل بھی نظر نہیں آنا چاہیے آپ یہ دیکھ ستے ہیں ا میں اس کو اچھے سے ہاتھوں کے مدد سے کور کر دوں گی اور بہت اچھا اور مزدار سا لولی پاپ یہ اس طرح سے اس شیپ میں بن چکا ہے اب نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے جی میں نے یہاں پہ لیے ہے دو انڈے ٹھیک ہے پوری انڈے لیے کے آپ نے اسے اچھے طریقے سے پھینٹ لینا ہے اس کے بلاوا مجھے یہاں پہ چاہیے ہوں گے جی یہاں پہ بریڈ کرمز ٹھیک ہے بریڈ کرمز اس کے علاوہ میں یہاں پہ لوں گی کچھ ٹھیک ہے یہ ہوم میٹ بریڈ کرمز ہیں اس کی ریسپی میں میں اپلوڈ کر دوں گی تو میں نے یہاں پہ اچھے طریقے سے لولی پاپ کو جو ہے وہ ایک میں اچھے سے کوٹ کیا ہے اس طرح سے اب میں اس کو بریڈ کرمز میں کر دوں گی اس طرح سے کر کے ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ اسے 1 to 2 ویک کے لیے فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں سنپلی جو ہے وہ اسے فریز کرے اور نکالے اور اچھے سے فرائی کر لیں ٹھیک ہے بہت زیادہ آسان ہے اس کو بنانا تو میرا یہاں پہ جو ہے وہ ایک لولی پاپ ہو چکے ہیں جی فرائی کرنے کے لیے ready میں نے یہاں پہ جو ہے وہ اکڑائیں میں لیا ہے جی oil ٹھیک ہے اس کے اندر میں اس طرح سے ایک ٹائم پہ جو ہے وہ تین لولی پوپ add کر دوں گی ٹھیک ہے اس طرح سے اور تین جو ہے وہ ایک ٹائم پہ enough ہوں گے اس طرح سے میں جو ہے اس کے اوپر oil ڈال لوں گی میں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اس کے اوپر oil ڈالتی ہوں زیادہ میں جو ہے وہ oil اس لئےہ اس لئے استعمال نہیں کرتی تاکہ جو ہے یہ اچھے طریقے سے اس کے اندر فرائے ہو جائیں گے اگر تو آپ جو ہے فریزر سے ڈریک نکال کے اس کو فرائے کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو جو ہے وہ دی فروز نہیں کرنا سمتی نکال کے جو ہے اس کو فرائے کر لینا ہے تو یہاں پہ مزیدار سے ایگ لولی پاپ ہو چکے ہیں جی بلکل تیار ٹھیک ہے اور میں اب آپ کو اس کو اندر سے کٹ کر کے دکھاؤں گی کہ جی اندر سے کس طرح کا بنا ہے بہت ہی مزیدار سے اور آسان سی قوک ریسپی تھی آپ نے جو ہے وہ اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے فیڈبیک بھی ضرور دینا ہے کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی تو مزیدار سے لولی پاپ یہاں پہ ہو چکے ہیں جی تیار بچوں کے لنچ بوکس میں اسے دیں اور پکنک کے لیے یا پھر جو ہے وہ آپ سنیکس کے لیے اسے ضرور استعمال کیجئے گا تھانکیو سو مچ فور واش